ہس سروکار دیوشیہ بستر پرواس کے دوران جھیرم گھاٹی شہادت دیوش کے اوسر پر جگدلپور کے لالباگ کے جھیرم میموریل میں جھیرم گھاٹی کے شہیدوں کو پشپ ارپیت کا شرد دانجلی دی اور انہوں نے ہی نمن کیا انہوں نے آخر میں ایک پریس وارتہ رکھی جس میں جھیرم گھٹنا ماملے میں جانچ کی ساتھی ٹیسٹ کو لے کر پترکار کے سوال پر موکی منتری بھگیل نے کہا کی کواسی لکمہ کی جانچوں ساتھی موکیش گوبتہ اور رمن سنگھ کی بھی جانچوں جگدلپور میں موکی منتری بھوپیش بھگیل شہید گنڈادھور کریشی مہاوید دیالے میں آیوجت ریپا کارشالہ میں شامل ہوئے زوران موکی منتری نے کہا کہ ریپا کے جریے گرامیر شیطروں میں روزگار کے افسر سریجن کیے جا رہے ہیں بستر سنبھاگ کے سبھی 32 وکاس کھنڈ کے مان سے 64 ریپا سوکریت کیے گئے ہیں پورے پردیش میں 300 ریپا سنچالن کیا جا رہا ہے موکی منتری نے بستریہ ریپا کے سمیتی چن کا ویموشن کیا جگدلپور میں آم آدمی پارٹی کی اوڑ سے بھرستر اچار کے خلاف دنتیشوری مندر سے تیرنگا یاترہ نکالا گیا راجمی چناؤ اس سال کے انت میں ہونے والے ہیں بستر میں بھی چناؤی تیاری شروع ہو گئی ہے اور لگتار نیتاؤں کا آنا جانا لگا ہوا ہے وہیں ترودہ سابے بیدکر سچیو بستر لوگصبح نے بتایا کی سنگتھن کو مجبوطی دینے کے لیے سرکل اسطریہ ادھکشو کو اور سبھی پرکوشٹوں کے پدادکاریوں کی نیوکتی کی گئی دو دن پہلے ہی ابھی نیوکتی کی گئی ہے جگدلپور میں اگھوشت بجلی کٹاؤتی اور روجانہ بجلی بند ہونے کی سمسیہ کو لے کر بھارتی جنتہ یوہ مورچہ نے ویروت پردشن کیا سیرا سار چوک کے پاس پورو سانسط سورگی بلیرام کشب کی پرتیما کے سامنے دو پہر بارے بجے اکٹھا ہو کر بھاشپا اور بھاجیوموں کے کارکرداؤں نے ویروت پردشن کیا اور ریلی نکالی بھاجیوموں کارکردہ ریلی نکال کر ویدیوت منڈل کے دفتر پہنچے اور نارے بازی کرتے ہوئے بجلی کی سمسیہ کا سامدھان کرنے کو کہا بھاجیوموں کے ویروت پردشن میں بھاشپا کے ورشت نیتہ بھی شامل رہے اگر یہ ویدیوت سمسیہ کی جو کٹوٹی جو ہو رہی ہے سمسیہ کا نیتان جل سے چلد نہیں ہوتا ہے تو بھارتی جندہ یہاں موٹسیہ جیلا بند کرنے کی جتنی بھی ویدود کارلہ ہیں وہاں پر تعلہ جلنے کا بھیان کارکم چلے گا اور یہ سمسیہ آج کی نہیں سمسیہ بگت جب سے ایک آنگریس سرکار آئی ہے سمسیہ بڑھ چکی ہے خبر جگدل پور سے ہے جہاں پر مکہ منتری بھوپیش بگے لے جھیرم گھاٹی شہادت دیوز پر جھیرم میموریل پہنچ کر شہیدوں کو شردھانج لی دی مکہ منتری نے کہا کی نقص الوات کے خلاف سروچ قربانی دینے والے شہیدوں کو بیکار نہیں جانے دیں گے اس دوران بھوپیش بگے لے شہیدوں کی آدھ میں دو منٹ کا مون رکھا ساتھ ہی سبھی لوگوں کو پردیش کو پھر سے شانتی کا ٹاپو بنانے کی شپت دلائی دنتیوارہ میں جھیرم نقص لی حملے کی دسویں برسی ہے اس حملے میں نقص لیوں نے کانگریس کے ایک پیڑی کی پیڑی کوئی ختم کر دیا تھا حملے میں بستر ٹائگر مہندر کرما نندکمار پٹیل سہیت 32 لوگوں کی موت ہوئی تھی دس سال بعد بھی شہیدوں کی پریوار کو نیائے نہیں مل پایا ہے پتہ سہیت سبھی شہیدوں کو شردھانج لی دینے پہنچے شویندر کرما نے کہا کی سبھی کا نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے جب گھٹنا گھٹیت ہوئی تب سے میں لگاتار بول رہا ہوں یہ سامان یہ گھٹنا نہیں ہے چونکہ اس دوران پردیش میں ماننی پٹیل صاحب کے نتریت میں ویدیچران شکل صاحب اور فادر ہمارے لگاتار یہ پریورتن یادرہ میں گھوم رہے جیرم میں تیرہ میں جو گھٹنا گھٹیت ہوئی 36 گھر سرکار کو پورا روٹ چارج پتہ تھا کی پریورتن یادرہ کونٹا جائے گی اور کونٹا کے بعد واپس کے سنور آئے گی دنتیوارہ میں اکاشواری ٹاور تیلی مارنگا سے شہر کے کئی مارگوں سے ہوتے ہوئے گیدام روڑ سے واپس تیلی مارنگا تک سنت رام پال کے انوائیوں نے شبھائی یادرہ نکالی یادرہ میں کئی چھتروں کا بھرمڑ کیا گیا جس میں لگ بڑھ ڈیڑھ ہزار انوائی شامل تھے پرکٹ دیوست کے اوسر پر دیش کے کئی ستلوک آشموں میں ستسنگ دہیج مکت ویبا اور نشا انمولن کارکرم ہوگا جس کے لیے چھتر کے لوگوں کو آمنتریت کیا گیا اس دوران کبیر پنٹی دوشینت ساہو شنکر تاتی اور چتیشور سیٹیا بڑی سنکھیا میں موجود رہے جگدلپور میں موکھی منتری بھوپیش بگھیل اپنے ایک دیوستی بستر دورے کے دوران کمراون استشہید گنڈادھوڑ کریشی مہا ویدیالے پریسر میں پہنچے بھومپال ویدروہ کے جننایک رہے ویر گنڈادھوڑ کی پرتیمہ کا اناورڑ کیا گیا سیم بھوپیش بگھیل نے کہا کہ بستر کے آدیواسی جننایک سے ایک رہے ویر گنڈادھوڑ دھونی بھومکال جیسی مہاں ویدروہ کا نیتیتو گیا آج ان کی پرتیمہ استھاپیت کر ان کے یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جگدلپور میں موکھی منتری بھوپیش بگھیل نے کالیکٹریٹ کاریالے پریسر میں چھترسگڑ مہتاری کی پرتیمہ کا اناورڑ کیا اور پوشپاپیت کر انہی رمن بھی کیا بتا دے کہ یہ پہلا جھلا کاریالے جہاں چھترسگڑ مہتاری کی پرتیمہ استھاپیت کی گئی ہے موکھی منتری شیف بھگیل نے پرتیمہ اناورڑ کے کرتے ہوئے یہ کہا کہ چھترسگڑ کی اسیمتہ سوابیمان اور سممان کی پرتیق ہے سبھی جیلوں میں چھترسگڑ مہتاری کی پرتیمہ لگائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں میں اپنی سنسکریتی کو لے کر چیتنا جاگریتی جگدلپور کے جھیرم نکسلی حملی میں شہید مہند کرمہ کی پرتیمہ پر ملیار پر کر انہیں شردھانج لی دی گئی شہر کے جھنکہ ٹاکیش کی نکٹ پرتیمہ استھل پر سنسدی سچی و جگدلپور ویدھائک ریکچند جین پہنچے ویدھائک ریکچند جین نے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ سورگی مہند کرمہ کی پرتیمہ پر پھولوں کا ہار چڑھا کر نارے لگائیں اس دوران پرتیمہ استھل سورگی مہند کرمہ امر رہے کے ناروں سے گوستہ رہا سنسدی سچی و جگدلپور ویدھائک ریکچند جین بیلوری میلہ میں سمبلیت ہوئے جلنی ماتا گڑی میں پوزہ کے بعد وہ میلہ باززار میں شامل ہوئے انہوں نے میلہ مردوئی کو بستر کی سنسکریتی پہچان بتایا میلہ میں سمبلیت ہونے کے بعد گاؤں پہنچ سے بیلوری کا مہلاؤں نے پرمپراغت طریقے سے سواگت کیا بیلوری کی گنڈی پہنچے ویدھائک ریکچند جین نے بھکتی بھاؤں سے جلنی ماتا کی پوزہ کی جگدلپور میں سنسدی سچی و جگدلپور ویدھائک ریکچند جین نے اپنے سیوگیوں کے سنگ یہاں سے خریب پچاس کلومیٹر دور دربہ بلوک کے چھیرم میں پہنچ کر شہیدوں کو شردھانج لی دی سب سے پہلے انہوں نے سیوگیوں کے ساتھ مل کر پر جھیرم شہید اسمارک میں لگے شہیدوں کے تیل چھتر پر ملیار پڑھ کیا اس کے بعد دیپ پرجوالیت کیا لگ بگ ایک دشک پہلے پچیس مائی دوہجار تیرہ کو سکھما کے کانگریس سمبیلن سے لوٹ رہے کانگریس نیتاؤں کے کافیلوں پر نقصالیوں نے جبرجست حملہ کیا تھا امبیکاپور میں سرگوچا پولس کو آئی پیل میچ کے دوران سٹھا لگا کر کروڑوں کانڈاؤں لگانے والے پانچ آروپیوں کو پکڑنے میں سفلتا ہاتھ لگی ہے گوڑ طلب ہے کہ سرگوچا پولس کو لمبے سوچنا مل رہی تھی کہ سٹوریوں کی اور سے اسکائی ایکشنج نامک ایپ کا استعمال کر سٹھا کھلایا جا رہا ہے جس پر پولس کی اور سے مخبیر سے ملی سوچنا کی آدھار پر شہر کے چوپارٹی کے پاس خیرہ بندی کر کے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے وشیش سوچنا پر سرگوچا پولیس کی ایک سنیوکت ٹیم کا گٹھن کیا گیا تھا اور جس میں آئی پی ایل میں کچھ سٹونیوں کے خبر ملی تھی اسی پر ایک بڑی سفلتہ سرگوچا پولیس کو سامنے آئی ہے جس میں پانچ آروپیوں کو جو اس میں یوکت تھے ان کی گرفتاری کی گئی ہے سکائی ایکشنج نامک ایک آن لائن بیٹنگ پلاتفارم کے مادیوں سے یہ لوگ بیٹنگ کر رہے تھے اور اس میں کچھ کلیکشن ایجنٹس جو فیزیکلی کیش جو ہے یہاں سے ایک کلیکشن کیش کلیکشن ایجنٹس تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور لگ بھگ ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے کی راشی ان سے برامت کی گئی ہے ساتھ ہی چھے نگ موبائل فون جس میں یہ سکائی ایکسچینج ایپ کے مادیوں سے پورے ٹرانسیکشنز ہو رہے تھے آج کے لئے چھتتس گڑ کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش جنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی